بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے جی تو ہم لوگ اپنا شروع کر دیا تھا ہم نے ریکنسیلیشنز ہم نے آئے ٹوئنٹی ٹو دیکھ لیا تھا محسن آپ نے آئے ٹوئنٹی ٹو کو دیکھا بات میں کمپلیٹ کیا اس کو کمپلیٹ ان ایسنس خود سے اس کو اٹیمٹ کیا دوبارہ جی محسن آواز آرہی آپ کو بیلنس مانچ نہیں ہوا کیوں کیا ہو گیا ہم نے آئے ٹوئنٹی ٹو کا ہم نے محل سے کمپلیٹ کیا تو تھا کمپلیٹ نہیں کیا تھا ہم نے چلے اس کو دیکھ رہے تھے کیس میں کہاں ایشو آرہا آپ کے پاس زلائخہ آپ کو آئیڈیا تو ہے نا اچھا میں نے کرنے کو دیا تھا ٹھیک ہے آپ کو چیک کر لیتے ہیں جی زلائخہ آپ کو بچے آئیڈیا تو ہے نا اس کا ریکنسیلیشنز وغیرہ کا کنٹول اکاونٹ کیا ہوتے ہیں اور جب بنا رہے ہوتے چلے ویری گوڈ یہ میں نے ڈاکیمنٹ اپلوڈ کیا ہوا یہ بیسیکلی پیک کا کویسٹن بینک ہے اس کے جو کچھ کویسٹنز میں نے کلاس میں کرانے ہیں نا وہ میں نے آپ کو اپلوڈ کر دیا تھے تاکہ آپ کے پاس یہ ریڈلی اویلی بلو ہینڈاوٹ پہ میں آپ کو ہومورکس بھی دوں گی تو اس ہی ہینڈاوٹ پہ سے دوں گی یا پھر میں آپ کو بتا دوں گی کہ پاس پیپر جو اپلوڈڈ ہے آئی کیاپ کی ویب سائٹ پہ وہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس میں سے آپ نے اٹیم کرنے ہیں کویسٹنز ٹھیک ہے تو ہم لوگ آئی ٹوینٹی ٹو کر رہے تھے انشاءاللہ آپ اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں ایشوز کہاں کہاں ہیں ٹھیک ہے چلے جی تو ہم لوگوں نے اس کا جو فرس پارٹ تھا یعنی کہ جو پہلا سٹپ ہوتا ہے سسٹم کے اندر کہ پہلے آپ کیا بناتے ہیں اپنا اوریجنل سیز لجے کنٹرول اکاونٹ بناتے ہیں وہ ہم نے بنا لیا تھا جب ہم نے وہ بنایا اس انفرمیشن کو یوز کر کے تو اس کا ہمارے پاس بیلنس کیا آیا ٹرپل وان فور او فور رائیٹ وہ میں نے فائل ہی ڈیلیٹ کر دی ہے جو جس میں ہم سلوشن کر رہے تھے خیال ہی نہیں رہا ٹھیک ہے ورنہ ہمارا ٹائم سے بجاتا الحمدللہ تو اب ہوا کیا جب ہم نے اوریجنل اپنا سیز لجے کنٹرول اکاونٹ بنایا تو اس کا بیلنس کیا ڈاؤن آ رہا تھا ٹرپل وان فور زیرو فور جبکہ سبسیدری لجے ٹوٹل آف رزوان سیز لجے بیلنسز اماؤنس ٹوٹل روپیز 106 914 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے دونوں بیلنسز میچ نہیں کریں دونوں کو آئیڈیلی میچ کرنا چاہیے تو پھر ہم نے کیا کی انویسٹیگیشن کی اور پھر ہمیں ایررز کے بارے میں پتہ چلا تو موسیم ہم نے کونسے پوائنٹ تک کریا تھا ڈسکس پوائنٹ نمبر فور پوائنٹ نمبر فور تک یہ کریڈٹ سیل تھا کیے والا مجھے اس کے بعد والا نہیں کیا یہ میرے خاصے ہم آگے تک تھوڑا سا آگے پہنچے تھے پوائنٹ سیس چلیں ٹھیک ہے میں اس کو کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے پھر کیا بنانا تھا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ نے اپنی آسانی کے لئے کیا کرنا ہے جو کریکشنز کرنی ہے پارٹ بی میں مانگ رہا ہے ریوائی سیل سچے کنٹرول اکاونٹ اور پارٹ سی میں وہ مانگ رہا ہے ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ لیکن ہم اس کو کیا کریں گے ساتھ ساتھ ہی بنائیں گے تاکہ ہمارے لئے آسان ہو جائے تو ہم نے کچھ اس طرح سے بنایا تھا ریوائی سیل سیل سچے کنٹرول اکاونٹ میں اسی ڈیٹ پہ یعنی کہ کونسی ڈیٹ آپ کے پاس آگئی ہے یہ جو سال کا آخری دن ہے which is 31st جولائی 2014 31st جولائی 2014 پہ ہم نے براؤڈ ڈاون لکھ لیا تھا یہ میں بھی ڈسکس نہیں کر رہی ٹھیک ہے یہ میں صرف یہاں پہ لکھ رہی ہوں جو ہم آرڈی کر چکے ہیں تو کسی کو اگر ایشو ہوگا تو وہ ریکارڈنگ سن لے پرسوں کی ٹھیک ہے تو 111 404 ہمارا ایک unadjusted balance تھا اس کے اندر ہم لوگ point number 4 تک کر چکے تھے تو وہ میں صرف figures ڈال رہی ہوں اس کے اندر عبدالرزاق had returned goods worth 710 but this sum was recorded as 170 in his account his account کی بات آگئی یعنی کہ sales ledger subsidiary ledger میں error ہے تو ہم کہاں جائیں گے reconciliation statement میں پہلے ہم لکھیں total as per list of balances ٹھیک ہے اور وہ ہمارے پاس آ جائے 106 914 106 914 آیا پھر ہم نے پہلے پارٹ میں کیا کرنا تھا add کرنا تھا کیوں چھوڑی کیا ہے ہمارے پاس sales returns ہے sales returns ہے جو کہ under recorded ہے تو ہم نے اس کو less کرنا تھا کتنے سے 710 کی sales return تھی اس کو انہوں نے record کیا تھا as 170 تو ہم نے 540 سے یہاں پہ less کرنا تھا آگے چلتے آگے مائے پاس second part میں آرہا ہے under casting ہوئی ہے sales rebuk 880 سے casting کا error ہوتا ہے تو وہ صرف کنٹرول اکاؤنٹ کو hit کرتا ہے اس کا مطلب ہے ہم نے sales کو under record کیا ہوت تھا تو ہم نے کیا کر دیا 880 سے further اس اکاؤنٹ کو debit کر دیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے میرے پاس آتا ہے third point میں آتا ہے a refund to a credit customer was made through a check of 331 this payment was correctly recorded in cash book and Danish individual account however it was posted to purchase account یعنی اس میں receivable control account debit ہونے سے رہ گیا تھا double entry pass کرتے وے تو یہاں پہ ہم نے refund incorrectly recorded یہ ہم نے یہاں پہ debit کر دیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں آگے 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 پاس آرہا a credit sale of خیئے آپ kindly آپ revise کرنے کی ضرور شاید تھوڑی پڑے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو سمجھ میں نہ آرہا ہو اور لگ رہا ہو کہ جی تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو سوال ہم ایٹیل میں کٹ چکے ہیں پہلے ہی آئیت 22 ہم جلدی سے گزار دیں گے میں ٹائم دوبارہ نہیں لگ رہی اس پہ کہ ہم دوبارہ سے کو گو تھو کریں کیا سینیریو تھا کیسے اٹیم کرنے ٹھیک ہے تو بس پانچ دس منٹ اور ہمارے ساتھ بیئر کرو جس بیئر وید آس اور بس ہم کمپلیٹ کرتے ہیں پھر ہم ہو سکتا ہے دو سوال اٹیم تو آپ کو ڈبل امام سے کیا کرنے ڈیبٹ کرنے کہاں پہ غلطی ہوئی یا سیلز لجم میں یہ ایرر ہوا یا سیلز انڈیویجوال اکاؤنٹ میں تو آپ نے کہاں جا کے اس کو ٹھیک کرنے ری کنسیلیشن سٹیٹمنٹ میں ٹھیک ہے تو کیونکہ اب ہم نے سیل کو پروپرلی ریکارڈ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ڈیبٹ کریں گے ٹھیک ہے ریکارڈ آن دی انکریک سائید ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے کیا کر دینا یہاں پہ ہم ورکنگ دکھا دیں گے ٹو سیون ٹو زیرو ملٹیپلائی بائی ٹو ڈبل گلتی ہمیں پتہ لگے کہ گلتی کہاں کی ہے کسٹمر کے اکاؤنٹ میں صرف کوئی غلطی ہوئی ہے کنٹرول اکاؤنٹ اس میں بلکل ٹھیک ہے یعنی کریکشن ہمیں صرف کس میں کرنا ہے ریکنس سٹیٹمنٹ میں آپ دیکھتے ہوا کیا آپ اپنے پاس سمجھنے کے لیے ورکنگ میں چھوٹا سٹی اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں سمجھنے کے لئے کیا ہونا چاہیے تھا کیا ہوا جس طرح میں کلاس میں کر رہی ہوں ورکنگ میں الگ سے اپنے اکاؤنٹ بنا کر چاہیں تو پینسل سے کر لیں چھوٹا سا بنا لیں ٹھیک ہے تو فور اگزامپل یہ کون تھے مسٹر اے ہمارے کسٹمر تھے ہوا کیا تو ہم نے اس کو ڈیبیت سائی کسٹمر کے اکاؤنٹ میں سی 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 کو ریک کر دیا ڈس اکاؤنٹ ٹھیک ہے حالانکہ یہ ڈیبیت سائی میں کس کی ہو چاہے تھا سپلائر کے اکاؤنٹ میں ہو چاہے تھا یہاں پہ مسٹر اے کو آنے ہمارے مسٹر اے کو ہم کہہ رہے ہمارا کسٹمر ہے ٹھیک ہے یہاں چاہے تو یہ لیں کسٹمر اکاؤنٹ اگر کسی کو issue ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کہنا ہے کہ سیون سیون ٹی ہمارے ٹی اکاؤنٹ میں آنے ہی نہیں چاہیے تھا تو ہم کیا کر دیں گے کرنے کے لئے سیون سیون ٹی کو کردیٹ کردیں گے تو جب ہم صحیح کرنے کے لئے سیون سیون ٹی سے کسٹومر کے اکاؤنٹ کو ہم نے کریٹ کیا کیونکہ ہم نے اس کا effect ختم کرنا تھا تو ہم یہاں پہ کریں گے مائنس رائٹ مائنس کریں سیون سیون ٹی ریسی وی اکاؤنٹ کو آپ نے کر دیا آپ نے کردیٹ کر دیا کریکشن کرتے ہوئے تو کریکشن شو اس کو ریکنس سیلییشن سٹیٹ مائنس سائن سے ٹھیک ہے بار سمجھ آرہی یہاں پہ ہم لیس کر دیں گے جی موسن کلیر ہے بچے ٹھیک ہے آگے سلتے ہیں یعنی کہ یہاں پہ ہلتی کیا ہوگئی آپ نے جب پہلی دفعہ اس ٹرانزیکشن کو اپنی بکس میں ریکارڈ کیا یعنی کہ سیل دی بک میں لکھا پہلی دفعہ ٹرانزیکشن ہوئی اور اب آپ نے اس کے بارے میں جب لکھا تو وہ لکھنا ہی غلط ہو گیا وہ کہ اب سیٹویشن کیا ہوگا سیل ڈی بک آپ کے پاس بنی بی ہے ٹھیک ہے فور ایجزامپل یہ ہے مسٹر بی آپ نے مسٹر بی کا نام لکھا آپ کو یہاں پہ لکھنا کتنا چاہیے تھا 5100 سیل ڈی بک میں ریکارڈنگ کرنے کے لئے آپ نے کتنے سے ریکارڈنگ کر دی 1500 سے اسی طرح باقی کسٹمیز کی بھی فگرز آ رہی ہوں گی اور پھر جب آپ ٹوٹل کریں گے تو ٹوٹل بھی کس فگر کو لے کے ہوگی پندرہ سو کو لے کے ہوگی ففٹی ون ہنڈرڈ کو لے کے نہیں ہوگی نیشورل اسی بات ہے تو جب آپ ٹوٹل کریں گے تو ٹوٹل بھی غلط آ جائے گا کیوں کیونکہ ٹوٹل میں تو ففٹی ون ہنڈرڈ کے حساب سے ماؤنٹ آنی چاہیے تھی جب ٹوٹل غلط ہوتا ہے جب کاسٹنگ کا ایرر ہوتا ہے تو ہمیں یہ بات پتا ہے کہ کنٹرول اکاؤنٹ تو آپ کنٹرول اکاؤنٹ بھی اس کا مطلب ہے اس میں بھی غلط فگر چلی گئی تھی تو ابھی ہم نے کنٹرول اکاؤنٹ کو بھی ٹھیک کرنا ہے یہ تو ہماری بات ہو گئی آگے چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کیا سبسیڈری لیجر میں بھی اس کا فرق پڑھے گا بلکل پڑھے گا کیونکہ ہم سبسیڈری لیجر کو بھی بنا رہے ہوتے ہیں انڈیویج آئیٹمز کو دیکھتے ہوئے مسٹر بی کا یہ سیل تھی مسٹر سی کی یہ تھی مسٹر ڈی کی یہ تھی اور اس کو ریسپیکٹیو اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں تو جب ہم مسٹر بی کا اکاؤنٹ بنانے جائیں گے تو ہم سیل ڈی بک کو اٹھائیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ مسٹر بی کو ہم نے کتنی سیل کی ویا اور وہ کتنی آرہی ہوگی پندرہ سو آرہی ہوگی حالانکہ وہ ان ریالیٹی کتنی تھی ففٹی ون ہنڈرد ٹھیک ہے تو کاسٹنگ میں بھی مسئلہ آگیا اور آپ خاص آئیٹم تھا وہ ایسے آپ نے ریکارڈنگ کی تھی تو کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہے کہ آپ سبسیڈری لیجر میں جو کسٹمر اکاؤنٹ بنا تھا کسٹمر اکاؤنٹ مسٹر اے یا مسٹر بی جو بھی تھے ان کا آپ کو ففٹی ون ہنڈرد سے سیل ان کو کی تھی آپ نے ففٹی ون ہنڈرد سے ڈیبٹ کرنے کے بجائے پندرہ سو سے ان کو ڈیبٹ کر دیا تو اس کا مطلب ہے اب آپ کو کسٹمر کا اکاؤنٹ بھی ٹھیک کرنا ہے تو یہ بات کلیر ہو گئی کہ یہ والا آئیٹم آپ کا دونوں جگہ پر کریکشن اس کی چاہیے ہمیں کنٹرول اکاؤنٹ میں بھی غلطی ہے اور کدھر غلطی ہے کسٹمر اکاؤنٹ میں بھی ہے اب وہ کسٹمر اکاؤنٹ میں وہ فردر آپ کو غلطی بتا رہے ہے وہ یہ کہہ رہے کہ یہاں پہ اس نے ایک اور غلطی کر دی اور وہ کیا غلطی کر دی یعنی کہ اگر سب کچھ صحیح صحیح چل رہا ہوتا تو ہم کیا کرتے زیادہ سے زیادہ کیا غلطی ہوتی یہ غلطی ہوتی کیا آپ نے ڈیویٹ سائٹ پہ سیلز کو ریکارڈ کیا پندرہ سو سے کسٹمر اکاؤنٹ میں اس سے بھی ایک ہاتھ آگی غلطی ہوگی اور کسٹمر اکاؤنٹ وز کریڈیٹ ایز روپیز فائف ٹین یہ کیا تھی سیل تھی کریڈیٹ سیل سے ریسیویبل اکاؤنٹ بڑھتا ہے دیبٹ ہوتا ہے کریڈیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا تو غلطی کیا ہوگئی اب غلطی یہ ہوگئی ٹھیک ہے تو پہلے ہم دیکھتے کنٹرول اکاؤنٹ میں اس کا ایفک کیا پڑے گا سیل تھی کتنے کی فائف تھاؤزن ون ہن 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 کی کریڈ سیل تھی جو کہ ریکارڈ ہوئی کتنے کی ففٹین ہن 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 کی کتنے سے انڈر ریکارڈنگ ہوئی تھرٹی سکس ہن ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اوریجنل کنٹرول اکاؤنٹ کے اندر ہم نے سیل کی لکھے تھی ڈیبیت سائٹ پہ وہ 3,600 سے کم تھی یہ بات فالو کر رہے ہیں سارے جلائخہ آپ بھی اور موسیم آپ بھی یہ بات فالو کر رہے ہو نا یہ لائخہ آپ read کر لو a sale of rupees 5,100 to create customer was entered in the sales day book as 1500 and posted to create sign of the customer's account as 510 ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہا پہ sales کو جو under record کیا ہوا تھا اب آپ نے اس کو ٹھیک ریکار کرنا ہے 3600 سے آپ ایک control account کو کر دینا ہے debit ٹھیک ہے کہ آپ نے پہلے یہاں پہ جو sales کی figure لکھی تھی original account کے اندر original control account debit site پہ sales کی figure آرہی تھی وہ آپ 3600 سے under recorded تھی اب آپ آ جاتے ہیں جی customer کے account میں position یہ ہے اور ہو نی کیا چاہیے debit site پہ 5100 نظر آنا چاہیے کیونکہ یہ credit site پہ آنا ہی نہیں چاہیے تھا 510 سے اس کو ختم کیا اور پھر کیا record کر دی پھر اصائی والی figure record کر دی اگر میں total دیکھوں تو totality کے basis پہ میں correction کرتے وے customer کے account 5610 سے debit کرنا ہے اور یہ 5610 کیسے آیا 5610 ایسے آیا کہ ایک دفعہ اپنے 510 سے debit کیا اس credit کو nullify کرنے کے لیے اور پھر 5100 سے اپنے صحیح والی figure سے debit کر دیا بات clear ہے تو جب یہ 5610 سے debit ہوا customer account receivable بڑھ رہا ہے آپ debit ہو رہا ہے تو یعنی کہ یہ figure add ہو گی ٹھیک ہے add ہو گی sales بس ہلکی سی آپ نے description دینی ہے اور اس کے آگے بہتر یہ ہے کہ آپ جس item کو tackle کر رہے ہو اس item کا reference بھی دے دو number 6 ہے تو اس کے آگے number 6 دے دو تاکہ آپ کا examiner ہے اس کو پتہ لگ جائے یہ میں نے پہلے میں پرس کر رہی تھے پرسوں ہاں working بھی لکھو یہاں پہ آپ جلدی سے show کر دو 5 10 plus 5 100 دیکھو آپ نے risk نہیں لینا ٹھیک ہے اور working کے بھی اگر 0.5 marks بھی allocated ہے جو اس طرح کی چیزیں ہوتی جس میں explicitly given نہیں ہوتا اب وہ depend کرتا آپ کے question کے marks ہیں کتنے تو اگر آپ question بڑا لگ رہے ہے اور marks اس کے تھوڑے سے ہیں تو پھر سمجھ میں آتی یہ بات کتنی چھوٹی موٹی working کی شاید اتنے marks نہ ہو یا ہو ہی نہ ٹھیک ہے لیکن بہتر ہے اس میں آپ کو دو سیکنڈ بھی نہیں لگتے آپ نے صرف bracket میں اس ہی کے آگے لگ دینا 510 پلس 5100 تو جو کرنا ہے کلاس میں جو ہم کام کر رہے ہی نیشورلی سی بات تو ہم زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن کنٹرول اکانس کے میں آپ کو انشاءاللہ نیچس ویک منڈے یا ٹیوزڈے کو میں آپ لوگوں کو ایک ڈاکیمنٹ بھیجوں گی پریکٹس قویشن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کلاس کے الگ ہوتے ہیں وہ اس میں ہی ہوتا ہے کہ کنٹرول اکانس کا چاپٹر کمپلیت ہو گیا تو نیچس ویک پھر ہم کیا کرتے ہیں جی ایک پریکٹس سیشن رکھ لیتے ہیں کیونکہ کنٹرول اکانس is a very it's considered to be difficult topic for the students right تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم پریکٹس سیشن رکھتے ہیں اور وہ ایک اسم کا ہوتا ہے کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہو اور میں آپ کو questions دیتی ہوں صرف اور ٹائم پیرید میں فکس کر لیتی ہوں میں وہ کھڑی رہتی ہوں it's not exactly a test لیکن more like a test ٹھیک ہے یہ test ہے نہیں کاؤنٹ نہیں ہوتے مارکنگ اس کی ایسیج نہیں ہوتی لیکن بس اس کا concept ہوتا ہے کہ آپ کو within the time period question attempt کر نا آجائے تو چار پانچ چھے سوال ہوتے اور وہ پھر ہم over a period of two to three lectures classes ہم اس طرح سے practice sessions پند کر آتے تو میں آپ کو نہیں کرا سکتی میں صرف یہ کام کر سکتی ہوں کہ میں آپ سے document شیئر کر دوں جس میں سارے questions ہوں چار questions ہیں کنٹرول accounts کے میں نے ان کے آگے marks لکھے ہو گے اور میں ان کو سوال میں اتنا ٹائم لگنا چاہیے پھر آپ گھر بیٹھ خود اپنے آپ کو ٹائم کر اس کو solve کر مجھے بھیج دیں اور جیسی ہی ٹائم آپ ہو جائے گا میں آپ کو چھوڑ دینا جتنا بھی سوال اٹیمٹ ہو اور پھر آپ ان ہی questions کو بار بار ریپیٹ کریں بکس و پرائم اٹری کا ہو گیا ڈبل اٹری کا ہو گیا اس میں یہ چیز کرنا شروع کر دیں آپ کو marks given ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو ٹائم کریں اور اس ٹرانس کریں ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں یہی والی بات آجتی ہے پھر چھوٹی موٹی workings ہے نا یہ بھی آپ کو لکھنے میں پھر انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ٹھیک ہے ٹائم management واقعی میں بہت issue ہوتا ہے بچوں کے لئے تو پرائکٹس ابھی کریں گے تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہوگا کنٹرول میں وہ سہی ہے آگے چلتے ہے تو یہ آپ نے ریکارڈ کیا تھا 1390 کا وہ صرف آپ نے کریٹ سائٹ پہ دکھا دی نا ٹھیک ہے یہ آپ نے کر لیا پھر آگیا آتا ہے پرچیز لیجر کانٹرہ فور روپیز 750 was omitted from the control accounts یعنی کہ کانٹرہ آپ کا omit ہو گیا تو آپ نے کیا کر دی 750 750 یعنی ریکارڈ کر دینا آگے چلتے ہیں furthermore it was posted to the debit side of the customer's account as 570 ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ customer کے account میں اس کی recording ہونی چاہیے تھی اور ہوئی کیا کیا تھا یہ item تھا کانٹرہ کا تو کانٹرہ account کانٹرہ سے جسرا ہم کسٹمر کے account میں بھی ہوگا کانٹرہ اگر کریڈٹ ہمیں نظر آ چاہیے تھا کانٹرہ کانٹرہ کیا ہونا چاہیے تھا کریڈٹ ہونا چاہیے تھا 750 سے لیکن وہ کیا کہہ رہے فردھر مور اٹھ پوشت سائید کسٹمرہ اکانٹ اس 570 تو یہ کرنے کے بجائے کیا کر دیا انہوں نے کانٹرہ سے کسٹمر اکانٹ کو ڈیبیٹ کر دیا اور فگر بھی غلط لگ دی کیا کریں گے اس میں موسین اور زلیخہ کیا کریں گے اب کریک کرنا ہے آپ نے اس کو 13 20 کو اس میں سے منس کریں گے 13 20 سے ہم بلکل ٹھیک 13 20 سے ہم بیس کلی کریں گے کسٹمر کی اکانٹ کو دوبارہ کریں گے ایک دفعہ کول ویری گوڈ جلیخہ گوڈ الحمدلللہ تو آپ ٹوٹل کتنے سے کردیٹ کر رہے ہیں 570 پلس 750 تو میں اس کی جگہ یہ بھی لگ سکتی ہوں کہ ایرر کی ریکٹیفیکیشن کے لیے کہ میں کیا کروں اب کا 13 20 سے کسٹمر کا اکاونٹ کروں کسٹمر کا اکاونٹ کرنے سے کیا مراد ہے کہ ریکنسیلیشن سٹیٹپنٹ میں 1320 مائنس کر دوں دیکھیں یہ جو میں نے ٹی اکاونٹ بنایا ہے یہ تو میری ورکنگ کا پارٹ ہے میں تو اس کو سمجھنے کیلئے بنا رہی ہوں ہمارا اصلی آنسر یہاں پہ مائنس ہوتا دکھا جائے گا less ریفرنس یہاں پہ لکھ دو گے 8 پارٹ ہے تو وہ examiner کو خود سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کیا کیا یہاں پہ چھوٹی سی آپ ورکنگ بھی دکھا دیں کیا 570 plus 750 ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں column total of rupees 1320 of sales returns day book was posted to the customer account instead of control account تو یہاں پہ ہوا کیا یہاں پہ ہوا یہ دیکھیں sales returns day book کا total column کا total کہاں جاتا ہے control account میں جانا چاہیے یہ ہے نا general ledger میں لیکن وہ کیا بتا رہے وہ control account میں post ہونے کے بجائے کہاں چلا گیا customer account میں چلا گیا تو control account account میں بھی بلتی ہوگئی sales ledger میں بھی بلتی ہوگی اور وہ کیا غلطی ہوگی کہ وہاں پہ ایک amount تھی جو کہ نہیں آنی چاہیے تھی اور آپ نے دکھا دی کتنے کی one three two zero کی right تو ابھی آپ نے اس میں دونوں کو correct کرنا ہے دوبارہ پڑھلن زلائخہ اس کو column total of rupees one three two zero of sales returns day book day book کا جو total تھا وہ جانا چاہیے تھا صرف control account میں وہ وہاں نہیں گیا وہ individual customer کے account میں غلطی سے آپ نے record کر دیا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم نے correct کرنا دونوں جگہ پہ correction ہوگی control account میں کیا correction ہوگی لیکن لیکن اگر sales return میں ایک customer ہوتا تب تو اس کا total بھی ایک ہی ہوتا لیکن وہ ہمیں بتایا وہ تھوڑی ہے اور ہم اپنی طرف سے assume بھی نہیں کر سکتے ہم یہ کہیں کہ جو individual transactions post ہونی تھی وہ پوسٹ ہوئی لیکن کیا ہو آپ جیسے for example ایک customer تھا اس نے for example one three two zero total column total sales return debook کا ہو سکتا ہے اس particular customer نے اس پوری amount میں سے صرف 100 روپے کا return کیا باقی جو one two zero کی return وہ باقی customer سے آئی ہیں تو جو اس particular customer account میں one three two zero بھی چلا گیا جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا بات سمجھ آرہی ہے یا ہو سکتا ہے یہ one three two zero ہم نے ایسے customer account میں post کر دیا جس نے ہمیں return ہی نہ کیا کوئی ٹھیک ہے تو customer کے account میں total تو نہیں جانا چاہیے individual items جائیں گے لگ تھا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا تو اب ہم کیا کہیں گے کہ ہماری sales returns control account کے اندر کیا تھی one three two zero سے under recorded تھی ہم نے one three two zero کا total جو ہے وہ record کیا ہی نہیں تھا ہم کیا کر دیں گے اب اس کو کر دیں گے record sales returns credit side پہ اسی طرح اب نیچے آتے یہاں پہ کیا ہوا it was posted to customer account اب جہاں پہ posting کا term آجائے نا آپ کو دیکھو سوال کو پڑھ کے یہ نہیں سمجھ میں آئے گا explicitly کہ customer account میں وہ post تو ہوا لیکن کس site پہ post ہوا debit جو ہوگا very good تو posting کا term جہاں پہ استعمال ہوگا وہاں پہ ہم کہیں کہ جو default اس کا جو nature ہے وہ کام آپ نے کر دیا sales returns credit ہی ہونا چاہیے sales returns credit ہی ہونا چاہیے اور sales returns credit ہی ہوا customer کے account میں لیکن یہ ہونا ہی نہیں چاہی تھا کیوں کیونکہ یہ figure آپ کی total کو represent کر رہی ہے تو اب error کو rectify کرنے کے لیے آپ نے کیا کریں گے آگو کیا کرنا ہے one three two zero سے customer account debit کرنا ہے error کی rectification کے لیے آپ debit کرنا اس کا کیا مطلب ہے add کریں گے ٹھیک ہے بس اس کو یہ پہ لگ دیں اس طرح سے wrong recorded ٹھیک ہے one three two zero سے آپ نے اس کو debit کر دیا یعنی کہ اب آپ نے ختم ہوا یہ mistake ہوئی تھی آپ سے اچھا اچھا آپ نے کیا کر دیا تھا منس کر دیا تھا چلے سمجھ میں آگیا نا جو بھی آپ کا مسئلہ ہوا تھا سکپ کر دیا تھا اچھا چلو ٹھیک ہے صحیح ہے آگے بس دو رہتے ہیں جلدی سے ختم کرتے اس کو کو 10% was allowed on settlement of 3310 یعنی کہ آپ نے discount allowed کیا تھا 331 کا only net payment was recorded in cashbook and then posted to debtor's control account to یعنی discount کی recording ہو ہی نہیں control account کے اندر اور اسی طرح sales legend میں پوری transaction کی recording نہیں ہوئی یعنی کہ control account discount allowed نہیں record ہوا اور sales legend میں کچھ بھی نہیں record ہوا تو ہم کیا کریں گے control account میں جو ہم نے discount allowed omit ہو گیا تھا ہم record کر لیں گے 331 سے چھیک ہے چاہیں تو نیچ working بھی دکھا دیں 3310 into 10% اور آپ نے customer account میں اس کی کوئی بھی recording نہیں کی تھی یعنی کہ آپ کو اس نے payment کی اور آپ نے اس کو discount allowed کی recording ہوئی اور نہ 2979 کی bank کی payment یہ کیسے نکلا 3310 آپ کا original amount تھا اس میں 331 آپ نے allow کر دیا discount تو اس customer نے آپ کو پیسے کتنے پی کی 2979 کے اور آپ نے discount 331 یعنی کہ آپ نے یہ credit نہیں کیا وقت اور اب آپ اس کو credit کر دیں گے customer کی account کو total کتنے سے credit کریں گے 3310 سے کیونکہ settlement جو ہے یہ ہی آپ نے پوری record نہیں کی تھی ٹھیک ہے سہی آگے چلتے ہیں ازر محمود was both customer and supplier he had a balance of rupees 920 in the purchase ledger and rupees 1120 in the sales ledger the contra entry was made in the control account یعنی کہ ازر لہخ آپ کو یہ پتا ہے نا contra entry میں دیکھیں بھی دو balances ہیں contra entry کا concept بتا ہے نا آپ کو جی تو اب دیکھیں اس میں کیا کہہ رہے ہے ازر محمود آپ کا customer بھی تھا supplier بھی تھا اس کا balance تھا 920 کا opposite اس کی treatment کرتے ہیں بلکل ٹھیک لیکن اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ اب یہاں پہ آپ کو دو figures given کس سے پاس کریں گے وہ یہ کہہ رہا ہے he had a balance of rupees 920 in the purchase ledger purchase ledger سے کیا مراد ہے وہ جگہ جہاں پہ آپ اپنے suppliers کی recording کرتے ہو تو 920 ہمارا payable ہے ازر محمود کو ہمارا رائٹ and rupees 1120 in the sales ledger سے مراد وہ والی جگہ جہاں پہ ہم اپنے debtors کی recording کرتے ہیں تو جہاں پہ ازر محمود ہمارا customer تھا customer سے receivable کتنا تھا 1120 سے ازر محمود سے receivable تھا 1120 اور ازر محمود کو ہی payable تھا 920 کیونکہ ہمارا customer بھی ہے supplier بھی ہے تو آپ مجھے بار بتاؤ contra entry کونسی figure سے پاس کرنی ہے ایک figure اس میں سے پک ہوگی کونسی والی ہوگی ہاں نہیں نہیں اگر والی بات نہیں ہے receivable ہمیشہ credit ہوگا اگر زیادہ ہو اگر کام ہو دونوں سیناریوز میں اگر یہاں پہ receivable 920 ہوتا اور payable 1120 ہوتا تب بھی ہماری double entry کیا پاس ہونی تھی payable control account debit receivable control account credit اور subsidiary ledger میں payable account debit receivable account credit ہمیشہ یہ بات آپ یاد رکھ لو contra entry fixed وہ fixed کیا ہے receivable account ہمیشہ credit ہوگا payable account debit opposite ہوگا اب سوال صرف یہ آتا ہے کہ figure کون سے پک ہوگی آپ کو دونوں جو بھی figures given ہے آپ نے اس بات کو بھول جانا ہے کون سی payable ہے کون receivable ہے بڑی کون سی چھوٹی کون سی اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے ان دونوں figures کو دیکھنا ہے اور ان دونوں figures میں سے جو lower amount ہے اس سے آپ نے یا ڈبل entry pass کرنی یعنی کہ 920 سے اب دیکھیں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ 920 receivable تھا یا payable تھا کم والا کون سی figure تھی نہیں میں نے یہ دیکھا کہ مجھے ازر محمود سے ایک receivable figure given ہے ایک payable figure given ہے میں نے کیا کیا ان دونوں میں سے چیک کیا کہ lower figure کون سی ہے وہ نکلی 920 اور 920 سے میں نے contract کی fixed entry پاس کر دی جو کہ کیا ہوتی ہے receivable control account credit payable control account debit یہ بات fixed ہے اگر بات نہیں کہ receivable زیادہ ہوگا تو ہم receivable کو credit کر دیں نہیں receivable اگر کم بھی ہوگا تب بھی receivable کو credit ہی کریں گے اور payable کو debit ہی کریں گے نا موسیم یہ بات clear ہے نا بچے آپ کو بھی ٹھیک ہے تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ contra entry was made in the control account control account میں payable control account debit ہوگے receivable control account credit ہو چکا ہے بٹ no entry was made to ازر محمود account یعنی کہ subsidiary ledger میں جو ازر محمود کے دو اکاؤنٹ موجود تھے ان میں یہ contra کی double entry نہیں ہوئی تو محمود کا جو customer account ہوگا جس میں وہ customer اس کی dealings record کرنی ہوگی ہم نے اس کے اندر کیا کر دینا ہے contra کر دینا ہے اب چیک آپ کا یہاں پر test ہوگا کہ کون سی figure سے contra کریں گے تو وہ اب آپ نے بات رٹ لینی ہے گرا میں باندھ لیں اس کو 920 سے lower 920 لکھا ہوتا یہاں پہ 1120 لکھا ہوتا تب بھی ہم contra کس سے pass کرتے exactly اسی طریقے سے 920 clear اب تو 920 سے آپ کا credit ہوگا یعنی کہ آپ نے less کر دینا ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس سارے situation آپ کی ختم ہو گئی ٹھیک ہے payable debit ازر محمود کا جو payable account وہ debit کر دیں گے اور ازر محمود کا customer کا account create کر دیں گے تو ہمیں صرف sales ledger کی بات کر رہے نا پیگ purchase ledger میں تو ہم ہے نہیں ہم اس کا supplier والا کام تو کرنی رہے ٹھیک ہے تو ہم صرف اس کو focus کریں گے اب آپ کے پاس کیا situation ہے ساری آپ کی transactions ہو گئیں ختم سارے errors آکے ختم اب آپ نے نکال دیں ہیں carat downs balancing figure نکال لیں گے کس کا sales ledger control account کا ٹھیک ہے جی اس کا آپ نے balancing figure نکال تو وہ آپ کے پاس آئے گا 112424 یہ آپ کا ہے balancing figure یہ آپ balancing figure ہو گیا 112424 اور اسی طرح آپ یہاں پہ بھی ان سب کو total کریں گے تو آپ یہاں پہ بھی جب revised list of balances آئے گا revised balance as sales ledger as com کہیں گے تو basically ہوا کیا آپ کے پاس یہ incorrect balance تھا اس کے اندر آپ نے چیزوں کو correct کیا اور ultimately یہ figure کس میں convert ہو گئی 112424 میں اور جب ہم control account میں revise sales جو control account میں جاتے ہیں تو اس میں بھی balance کتنا ہے incorrect balance you started with 111404 and you ended up at 112424 ٹھیک ہے اور اب یہ دونوں balances آپ کے match کر رہے یہ والا اور نیچے والا ٹھیک ہے so this is how you do it آگے چلتے ہیں ایک اور question دیکھ لیتے ہیں اچھا آپ نوٹ کر لیں آئے 5 شاید اس میں نہیں ہے اچھا آئے 5 ہے یہ جو آپ کا question number آئے 5 ہے یہ آپ کا homework ہے ٹھیک ہے تو محسن اور زلیخہ یہ exactly اس درہ سے جس طرح بھی ہم کر چکے ہیں پہلے آپ کو کیا کر نا ہے from the original list of balances draw up the sales ledger control account یعنی کہ errors کی rectification سے پہلے اس information کو use کرتے ہوئے آپ نے sales ledger control account بنانا ہے اور پھر آپ نے جب compare کرنا ہے sales ledger debtor balances سے سامنے اس کو کھول لوں گی میرے پاس ڈاؤنلوڈ ڈا 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 اس سے پھر یہ ہوگا کہ جس ڈا 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 میرے پاس بھی سارے سوال جو soft میں available نہیں ہوتے مجھے بھی جو میں مانگتی ہوں وہ ہی ملتے صرف ٹھیک ہے تو اب یہ situation ہے جو extra سوال ہے پاک کے question bank میں حافظ صاحب کی بھی اچھی بکیاں اس میں بھی اچھے questions ہیں practice کے لئے that's good enough اور اس میں کافی pack کے question bank والے سوال بھی موجود ہیں practice کے جو اپنے ایک سوال ہوتے ہیں pass papers کے علاوہ تو that's good as well آپ پاس practice کا کوئی ملتان میں بک نہیں ملتی اچھا چلو ٹھیک اگر آپ بات کے اڑھلے کہ مجھے چاہیے if you're interested in it ٹھیک ہے if you can manage it ٹھیک ہے تو ابھی آپ spring 2014 question number 4 ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے میں کھول تو دیتی ہوں ٹھیک ہے لیکن اپلوڈ میں نہیں کروں گی ٹھیک ہے وہ آپ خود ہی کر لیجی گا اچھے تو کیاف ہے ایک سکر آپ کو یہ چیک کر کے دے دیتی ہوں کہ یہ آپ کا module ہاں یہ ہے آپ کا foundation examinations میں آپ کو ملے گا یہ جب modular system تھا نا یہ modular system کی آخری attempt ہے foundation examination module b کا پیپر ہے spring 2014 ٹھیک ہے تو آپ foundation examination کی heading میں نظر آئے گا icap کی website پہ foundation examination میں آپ کو نظر آئے گا spring 2014 question number 4 دیکھ لیں آپ question number 4 آپ کو کیا کہہ رہے ہے अब اس میں آپ کو بتا رہے وہ directly کیا چیز بتا رہے کہ جب ہم balance کو check کرنے پر آئے تو ہمیں جو differences ملے یعنی کہ original control account وہ بنا چکے ہیں اس scenario میں آگے دیکھتے اس کو trade creditors control account of abc traders shows a credit balance of rupees 789632 as at 31st December 2013 13 the total of subsidiary ledger balances is 809542 اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا کہوں یا بڑا error کہوں اس میں ایک error ہے اور وہ error یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہ balance آ رہا ہے subsidiary ledger کا وہ 809542 سے اگر آپ solve کرتے ہیں تو answer غلط آتا یہ آپ اپنے پاس note کر لیں for the purpose of our solution ہم اس کو کس سے solve کریں 799542 سے ٹھیک ہے ہم اس کو solve کریں گے کس سے یہ والی جو figure ہے جو آپ کے پاس لکھی ہے 809542 والی ٹھیک ہے اس کو ہم 809542 نہیں لیں اس کو ہم کیا لیں 7995 clear اپ آتی ٹھیک ہے تو یہ میں کھول دیتی ہوں 799542 اس کا ایک reason ہے icap نے تھوڑا سا solution میں تھوڑی سی غلطی کی ہوئی ہے صحیح ہے وہ تھوڑا سا غلطی ہے اگر آپ اس کے solution کے ساتھ سے جلتے ہو تو پھر تو آپ کا match کر جائے گا دونوں balances reconcile ہو جائیں گے لیکن اگر آپ صحیح logic لے کے چلتے ہو تو balances reconcile نہیں ہوں تو ہم کیا کریں گے ہم جو اس والی figure کو پھر arrive at کیا ہے کہ جس figure سے آپ reconcile ہو جاتا ہے تو 799542 ہے یہ آپ اپنے پاس register میں note کر لیں ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا چل ہے اب ہم چلتے آگے تو ہوا کیا یہاں پہ اس کو میں نیچے کر دیتی ہوں ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ آپ کے پاس trade creditors control account کا کتنا ہے balance 789632 اور اسی دن یعنی کہ 31 December closing کے time پہ جو subsidiary ledger balances ہیں یعنی کہ individual suppliers کی اب ہم بات کر رہے individual creditors کا total نکلتا ہے 799542 in this respect the following errors have been identified اور اب وہ کیا کر رہے ہے اس نے investigation کی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پہلا step تھا original control account بنانے کا وہ ہو چکا اس کے بارے میں روپیز 1 lakh was recorded as روپیز 90,000 in the purchase day book that is after deduction of 10% advance paid earlier ٹھیک ہے اچھا یہ اپنے advance پہلے pay کر دیا تھا رائیت آپ کو کیا کہہ رہا دیکھیں invoice تھی 1 لاکھ روپے کی آپ نے purchase کیا تھا 1 لاکھ روپے کا اور اس کی purchase کو پہلی دفعہ اپنے book میں record کیا تو وہ ہی غلط figure پہ یہ وہی والا سیناریو کا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں i22 میں بھی کیا ہم نے ایسی transaction جو پہلی دفعہ record ہی غلط ہوئی ہے تو اس کا impact دونوں جگہ پہ آئے گا رائیت تو اب اس کو دیکھتے اب آگے یہ بتا رہا ہے کہ 90,000 بس نے record کیوں کیا اب پہلی نظر میں یہ لگ رہا ہے لیکن آگے وہ یہ بتا رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے ایک لاکھ ہمیں کوئی چیز خرید نہیں تھی ہم نے پہلے ہی 10% یعنی کہ 10,000 روپیز اس کا 10,000 روپیز آپ نے pay کر دیا تھا پہلے ہی as an advance تو جب آپ بعد میں چیز خرید دی اس سے advance سے کیا مراد ہے چیزیں خرید سے پہلے آپ نے کوئی payment کر دی تھی اور یہ payment ہوئی تھی اس والے point سے پہلے پرچیز ہونے سے پہلے آپ نے کبھی 10,000 ریکارڈ کر دیا 90,000 پہ آپ نے یہ کہ advance پہلے pay کیا ہے 1,00 روپے کی آپ پاس purchase ہے لیکن میں ریکارڈ اس کو 90,000 پہ کر دیا تو یہ غلط ہے نا صرف اگر یہ trade discount ہوتا تو پھر ہم minus کر کے لکھتے figure advance میں تو ہم نے ایسی چیز نہیں پڑی یہ بات سمجھ آگئی ٹھیک ہے تو آپ نے advance pay کیا و تھا آپ نے اس کی reduction دکھا دی حالانکہ deduction نہیں دکھانی چاہے تھی purchase پوری 1,00 کی ہے وہ تو آپ نے payment تھوڑی سی پہلے کر دی ہویا اس کا کوئی تعلق تو ہے نہیں right purchase تو آپ 1,00 کی دکھاؤ گے right clear ہے نئے بات purchase آپ کی 1,00 روپے کی آپ نے payment اس کی تھوڑے حصے کی پہلے سے pay کر دیا تو آپ یہ تو نہیں کہتے کہ جی میں نے پہلے سے pay کر دیا تو میں purchase کم کی دکھاؤ گا نہیں right اب یہاں پہ کیا مسئلہ آیا purchase day book میں اس کی recording یہ کتنے پہ ہو گئی 90,000 پہ ہو گئی جب اس کا آپ نے لکھا اس کو 90,000 as a result total بھی 90,000 کے حساب سے ہو گئی total میں بھی غلطی ہو گئی individual item بھی غلط تھا یعنی کہ سبسیڈی لیجر میں بھی اس کا error ہو گا total میں غلطی کاسٹنگ میں غلطی یعنی کہ control account individual جو آپ item line میں نظر آرہ ہے وہ بھی کتنا نظر آرہ ہے 90,000 نظر آئے گا purchase day book کے اندر وہ بھی غلط ہے ایک لاکھ ہونا چاہی تھا یعنی کہ سبسیڈی لیجر پر چیز لیجر بھی غلط ہے تو سوال کی requirement کیا prepare a reconciliation between trade creditors control account and the subsidiary ledgers ٹھیک ہے as add refer December 12 13 indicating the correct balance that should appear in the control account تو سوال کے اندر part a میں وہ کیا مانگ رہے آپ سے statement of reconciliation اور second part میں آپ سے مانگ رہا ہے past journal entries wherever necessary یہاں پہ کہیں بھی آپ سے control account revised نہیں مانگ رہا لیکن آپ کیا کریں گے control account اگر revised ساتھ ساتھ بناتے رہیں تو آپ کے پاس check and balance کے لئے اچھا opportunity ہے نا آپ نے آخر میں بس check کرنا ہے کہ balance match کر رہا ہے نہیں کر رہ اور اس میں control account revised اور دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلے ٹھیک ہے جلدی جلدی سے clear ہے بات تو یہاں پہ آپ کیا بنا دیں revised creditors control account صحیح بات صحیح محسن اور ظلیخ clear رہے بات تو question میں مانگا وہ نہیں کیا لیکن ہم اپنی working کے لئے کیونک ہم اس سوال میں بنا سکتے نا control account revised تو ہم اس کو بنائیں گے ٹھیک ہے گیارہ مارک سے بائیس منٹ آپ کے پاس ہے کہ آپ اس کو attempt کرو تو کوشش کرتے attempt کریں چلیں ہم پہلے figures کو put in place کر دیں trade creditors control account unadjusted balance 789 632 تو یہ جو آپ جا آکے یہاں پہ لگ دیں ٹھیک ہے یہ کیا بن جائے گا آپ کا balance broad down بن جائے 789 632 ٹھیک ہے جی اور یہ آپ credit balance ہے کیوں ہوں کیونکہ آپ creditors کی بات کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ اب bho debtor سے اپنے نکال گئے 789 632 آپ creditors control account credit balance تھا اور جو subsidiary ledger کا balance ہے وہ ہم نے alter کی ہے 799 542 ٹھیک ہے تو ہم یہ کہیں گے اور یہ آپ کے پاس کتنا ہے 799 542 ٹھیک ہے 799 542 2 آگے جلتے ہم پہلا item آپ کے پاس کیا تھا آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے purchase کو record کرنا تھا کتنے پہ 1 lakh پہ آپ نے record کتنے پہ کر لیا 90 thousand پہ کر لیا اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہی ہوا number one subsidiary ledger میں error ہے بلکل ہے کیونکہ آپ نے item کو as 90 thousand لکھا ہو صرف یہ totaling کرتے وے مسئلہ نہیں آیا totaling کے علاوہ بھی جو اندر آپ نے figure لکھی ہو تھی 90 thousand تھی ہونے کتنی چاہے تھی one لکھ ہونے چاہے تھی اس کا کیا مطلب ہوا آپ نے جو آپ کا particular جو بھی supplier تھا جس سے آپ نے یہ چیز خرید دی تو آپ نے supplier کے account میں بھی کیا کر دیا under recording کر دی اب ادھر ہم ذرا خیال رکھیں گے اب ہم بات کریں کس supplier کی purchase credit ہونا بلکل ٹھیک تو purchase کو ایک لاکھ سے credit ہونا چاہیے تھا supplier کی account کو ایک لاکھ سے credit ہونا چاہیے تھا لیکن ہم کتنے سے credit کیا صرف 90,000 سے تو ہم کیا کریں کریں گے ایرر کی ریکٹیفیکیشن کے لیے 10,000 سے ہم کیا کر دیں 10,000 سے فردر credit کر liability account ہے liability account کی error rectification کرتے وے آپ نے liability account کو کیا credit liability کو credit کرنے سے کیا مراد ہے increase کرنا رائٹ تو ہم کیا کریں add کریں increase کریں کیا کہیں purchases under recorded ٹھیک ہے اور اس کا ایک اور طریقہ کیا ہے 799 542 یہ جو figure تھی 799 542 یہ کس کو represent کر رہے ہے آپ کی credit کو represent کر رہے ہے تو اس کا nature کیا ہے credit ہے نا یہ credit کی figure ہے اور اس کا nature کیا ہے credit کیونکہ liability ہے تو اگر آپ اس میں error کی rectification کرتے وے 10,000 کو فردر کر رہے ہو credit کر رہے ہو right تو credit credit کیا ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اپنی liability کو آپ نے increase کر رہے good اب ہم ساتھ ہی کیا کر لیتے ہیں یہ تو ہمارا main answer میں ہو گیا کہ آپ کے subsidiary ledger میں error تھا اب ہم اپنا control account کو بھی دیکھتے ہیں کہ control account میں اس کا کیا فرق پڑھا تھا ہم اس کر لیا یعنی کہ اس control account میں بھی آپ کی purchases کیا ہوئیں underecorded اور کتنے سے 10,000 سے ٹھیک ہے آگے جلتے ہیں اب purchase return of 57,650 was posted in general ledger as 67,560 تو یہ error اس نے خاص بتا دی ہے صرف جنرل ledger کیا یعنی کہ اس کا impact reconciliation statement میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم پھر بھی correct کر لیتے ہیں اپنے پاس purchase return تھی کتنے کی میں 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 یہ 10% advance بھی لکھیں گے نہیں لکھیں گے نہیں نہیں advance لکھیں گے تو ضرورت نہیں ہم تب purchases کے بارے میں بات کرے رہا دیکھو کیا ہوا advance آپ نے advance آپ نے جب pay کیا تھا for example آپ نے پچھلے سال pay کیا advance ٹھیک ہے ہمیں نہیں بتایا کہ کب اس نے entries میں نہیں دیکھیں گے کیا مطلب کیا question ہے آپ کا زلیخہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں for example ہم لوگ کونسے سال میں کھڑے ہوئے 2013 میں for example 2012 میں آپ نے advance pay کیا تھا 2012 میں آپ نے 2012 میں آپ نے advance pay کیا ٹھیک ہے تو جب آپ نے advance pay کیا ہوگا supplier کو آپ نے کیا credit کیا ہوگا 10,000 سے bank credit اور کیا debit advance debit ہے نا یا اس کو سمجھ لے کیا debit ہوگا pay control account ٹھیک ہے ہم لوگ یہ کر چکے نا جب آپ advance pay کر رہے ہو اس supplier کو تو 2012 میں جب آپ نے advance pay کیا ہوگا تو تب آپ نے pay control account میں receivable book کر لیا ہوگا کیوں receivable book کیا ہوگا 2012 میں آپ نے double entry یہ pass کی آپ نے یہ کہ جو میں نے پیسے پیسے دی ہیں اس کے against مجھے ابھی تک گج نہیں ملے تو یہ میرا کیا بن گیا receivable from supplier بات سمجھ بھی ٹھیک ہے آپ نے supplier کو یہ پیسے دی ہے ٹھیک ہے آپ نے pay control account debit کر دی ہوگا 10,000 سے اب کیا ہو رہا ہے 2013 میں اچھا اور یہ 10,000 rupees 10% ہے صرف advance 100% figure کی نہیں کی آپ کو پتا تھا کہ 1,000,000 کا مال خریدنے آگے جا کے آپ نے صرف اس کا 10% advance میں pay کر دیا اب جب 2013 میں آپ کو اس کے goods مل جائیں گی جب آپ کو good receive ہو جائیں گی تو آپ نے کیا double entry pass کرنی ہے اب آپ کہو گے کہ میں پرچیز کو debit کرنا ہے کتنے سے 1,000,000 روپے سے کیونکہ actually جو آپ کو مال receive ہو ہے وہ کتنے کا ہوا ہے 1,000,000 روپے کا اور آپ نے credit کس کو کر دینا ہے یہ بات سمجھ آرہی ہے اب یہاں پہ جو advance آپ نے کیا تھا اس کا کیا ہوا دیکھیں آپ نے receivable book کیا ہو ہے 10,000 کا ٹھیک ہے اگر ہم یہ assume کر لیتے ہیں کہ اگر for example یہ 1,000,000 کا جو آپ نے مال خرید نہ تھا اس کا 10% آپ نے pay کر چکے ہیں پہلے یعنی آپ یہ بات کہہ رہے تھے پچھلے سال کے آخر تک آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ مجھے receivable ہے اپنے سپلائر سے receivable کیوں ہے میں نے اپنے اس کو advance دیا ہو ہے اس نے مجھے ابھی بھی goods supply کرنے ہے اب جب آپ goods receive کریں گے آپ نے ہمیشہ double entry کیا پاس کرنی ہے پرچیز ڈیبیٹ اور payable control account credit اب یہ جو آپ credit کر رہے ہیں control account کو ایک لاکھ روپے اس میں دس ہزار روپے کے وہ goods بھی شامل ہے جن کے payment پہلے کر چکے ہو بات سمجھ رہی ہے تو آپ دیکھو کیا کیا آپ نے اچھا میم یہ جو کری جی جی بولیں یہ جو brought down دیا ہو ہے اس میں وہ 10 thousand مائنس ہو ہے ہم میں نہیں کا مطلب ہے کہ ہم نے 10 thousand میں تو assume کر ہوں کہ ہم نے 2012 میں pay کیا تھا ہو سکتا ہے ہم نے اس سال 10 thousand pay کیا ہو for example january میں اور یہ goods ہمیں مل رہے ہوں for example july میں ٹھیک ہے advance paid earlier سے مراد کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم اس کا good receive ہو گئی ہوں اس سے ہمارا کوئی concern نہیں میں تو آپ کو صرف ایک example بتا رہی ہوں کہ جب بھی ہم نے advance pay کیا تھا ہم نے foreign سے اپنے پاس یہ recording کر لی اور جب ہمیں good receive ہوں گے جب ہم چیزیں خرید دیں گے تو ہم double entry پوری amount سے چاہیے تھا ایک لاک روپے سے لیکن وہ 90 000 سے ہوا بات سمجھ آرہی یہ دونوں الگ الگ events ہیں ان کو آپ الگ الگ رکھو آپ دیکھو یہ بھی دیکھو نا یہ جو advance چیز ہے یہ payment سے اس کا تعلق ہے that is something else میں یہ دیکھو اگر اگر میں اگر یہ اس پورے ایک لاک روپے کو as an advance payment پہلے ہی کر دیا تھا ٹھیک ہے میں آپ یہ کہہ رہی میں 10% بھی advance نہیں پہ کیا میں آپ کو یہ کہ جی میں نے پورا پورا ایک لاک روپے as an advance پہ دیا تھا پہلے ہی اور میں آپ یہ کہہ رہی ہوں کہ اب جب میرے پاس وہ ایک لاک روپے کے goods میرے پاس آ رہے تو میں یہ بولوں گے کہ میں کوئی double entry pass نہیں کرتی نہیں ہے نا میں کیا کروں گی دیکھو اگر آپ نے even پوری کی پورے اگر کر دیا تھا double entry آپ نے پہلے کر دی تھی payable control account debit کیا ہوگا ایک لاک سے bank credit کیا ہوگا ایک لاک سے میں آپ کو یہ کہ میں نے اس پوری transaction کی اگر ایک لاک روپے کی advance payment کر دی تھی یعنی کہ میں نے یہ double entry record کر دی تھی پہلے میں نے کیا کر دیا تھا receivable book کر لیا تھا اپنے supplier سے اب جب مجھے goods receive ہو رہے ہیں مجھے receivable پورا کا پورا ختم بھی تو کرنا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ رہیے تو advance آپ نے بھلے جتنا بھی دیا ہو بھلے پوری amount کا دیا ہو بھلے تھوڑی amount کا دیا payable control account اس پوری figure سے آپ کا جتنا آپ نے purchase کی ہے اپنے اس کو پورے amount سے credit کرنا ہے بات سمجھ رہیے جب آپ کو goods receive ہوں گے actually تو آپ پرچیز کو debit کرنا ہے اور payable control account کو in any case یہ scenario بھی refund والی scenario سے ملتا ہے kind of refund تھوڑا opposite ہو جاتا ہے refund کے situation میں تو آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں goods نہیں مل رہے ہوتے اس میں کیا ہے سی 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 ٹیویشن ہے کہ آپ نے پیسے پہلے دے دی اور آپ کو goods مل رہے ہیں جب آپ کو مل یں گے تو آپ نے اس بات کو دیکھیں یہ بات اپنے پاس یاد کر لیں یہ اس بات کا رٹا مار لیں کہ پچیز دے بک کے اندر جو ریڈکشن ہوگی نا وہ صرف صرف جائز کس سیناریو میں trade discount کی سیناریو میں کہ اگر یہ 10% کا trade discount ہوتا نا advance کی بجائے تو میں کہتی کہ ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے اس کی invoice value تھی اور اس کو record کیا 90,000 پہ that's fine کیونکہ discount تھا یہاں پہ کیا discount نہیں ہے یہ صرف کیا situation ہے آپ نے 1,000,000 روپے کی payment کرنی تھی اس میں سے 10,000 آپ نے پہلے پی کر دیا بس یہ باقی purchase آپ کی 10,000 1,000,000 کی ہے pay per control account میں جو credit purchases آپ ریکارڈ کرنی ہوتی ہے آپ 1,000,000 کی ہی کرو گے clear ہوگی بات ہنجی زلیخہ ٹھیک ہے تو آپ نے بس اس بات کو ابھی بھی clear نہیں ہے تو بس یہ بات آپ نے یاد رکھ لینی ہے کہ صرف وصرف discount کے case میں آپ deduction کرو گے advance payment اگر ہوئی ہے تو آپ پرچیز کی original figure کو ہی record کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی logic نہیں بنتی کہ آپ اپنی purchase میں دکھاؤ کہ جی میں 90,000 کی purchases کی ہیں اس طرح سوچو اگر یہ پوری کی پورا advance ہوتا ایک لاک کا advance ہوتا اس طرح پھر آپ purchase day book میں کچھ لکھتے کہ میں پہلے payment کیا وقت 1,000 purchase minus 1,000 advance paid یعنی purchase day book zero recording یہ تو نہیں ہوتا یہ آپ نے کام کیا 1,000 purchase ہے جس 10% advance دیا ہو 1,000 minus 10,000 is equal to 90,000 90,000 کی recording کر لو اگر یہ پورا advance میں pay ہوتا 1,000 minus 1,000 یعنی zero recording ایک لاکھ روپے کی clear ہوگی بات چلیں جی آگے چلتے اس کو یہ بات ہے انہوں نے اگلا error آپ دیا ہو ہے خاص general ledger کا یعنی کہ یہ error ہے صرف control اکھانگا دیکھویں advance والی بات انشاءاللہ آگے جا کے further اور clear ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ advance میں کریں گے کیا کیسے نہیں ہوگا انشاءاللہ clear ہو جائے گا ہم اور questions کریں گے اسے اور چیز ان clear ہوں گی purchase return 57650 کی جو کہ آپ post کر دی in the general ledger as 67560 یعنی کہ یہ error صرف کہ ہوا ہے control account میں ہوا ہے ٹھیک ہے اور کیا error ہوا ہے پر purchase return تھی 57650 اور اس کو آپ نے post کر دیا یعنی کہ جو default اس کا effect ہے آپ نے اس کو ٹھیک ٹھیک کیا لیکن figure آپ نے غلط لکھ دی purchase return control account میں کہا رہا ہوتا ہے debit site پہ تو اس کو آپ نے debit site پہ لکھا لیکن کتنے سے لکھ دیا زیادہ figure سے لکھ دیا 67560 کتنے سے زیادہ ہے 9910 67560 minus 57650 کریں کتنا answer آرہا ہے 9910 right تو آپ نے اپنی purchase return کو basically کیا کر دیا purchase return کو over record کر دیا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے credit کرنا پڑے گا کتنے سے 9910 سے ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے debit site پہ purchase return زیادہ دکھا دی تھی تو اب آپ اس کو credit کر دیں گے اس کا effect nullify کرنے کے لئے آگے جلیں goods costing rupees 35600 were purchased on 25 november 2013 ٹھیک ہے جی آپ نے goods خرید دیں ٹھیک ہے and appropriately recorded in the books یعنی کہ آپ نے اس کو purchase day book میں record کیا control account میں record کیا subsidiary ledger میں record کیا سارا بلکل ٹھیک ٹھیک ہو گیا پھر کیا ہوا 1st December 2013 کو it was observed that the goods received were defective and were returned to to the supplier یعنی کہ آپ نے purchase کو return کر دیا necessary entries were made for the return of goods یہا تک بھی سب کچھ بلکل صحیح سہی ہو رہا تھا اب آگے کیا کہہ however after negotiations ABC traders agreed to accept the goods and the supplier allowed a discount of 10% on invoice value to compensate for the defects ہوا کیا negotiations کے باگ آپ نے goods return بھی کر دیا ٹھیک ABC traders کون ہیں ABC traders ہم ہیں جن کی ہم accounting کر رہے تو negotiations کے بعد ABC traders نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ goods واپس آپ سے خرید لیتا ہوں آپ return کر چکے تھے نا یہ والی transactions میں آپ نے purchase record کیا اور آپ نے purchase return بھی کر دی رائیٹ recording بھی ہو گئی اس کی تو اب یہاں پہ کیا ہو رہے ABC traders یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں goods آپ سے دوبارہ لے لیتا ہوں اور جو supplier ہے اس نے کہ ٹھیک ہے آپ یہ goods لے لیں اور ہماری طرف سے آپ کو 10% discount مل گیا on invoice value to compensate for the defects ٹھیک ہے بات سمجھ رہیے اب آگے جا کے کیا کہہ رہے the goods were received back by ABC traders on 30th December 2013 ہمارا year end ہے 31st December یعنی کہ اسی سال میں ایک دن پہلے ختم ہونے سے ایک دن پہلے آپ نے goods بھی واپس receive کر لیے the credit note was issued by the supplier on the same date ٹھیک ہے تو supplier نے کیا کیا تھا آپ کو جو بھی document issue کرنا تھا credit note basically اس نے issue کرنا تھا کیوں یہ بات آپ کو انشاءاللہ میں بعد میں سمجھاؤں گی credit note کا issue کا کیا قصہ ہوتا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گی bank reconciliation کریں گے جب ہم اس میں بھی اس بات کا ذکر ہوگا اور یہ class جب control accounts ہم ختم کریں گے تو چھوٹی موٹی اور دو تین اور چیزیں وہ بھی میں نے آپ سے discuss کرنی اس میں آپ کو انشاءاللہ بات سمجھا دوں گی ٹھیک ہے however no accounting entries have been made in respect of goods received back in the credit note یعنی کہ accounting entries کوئی بھی pass نہیں ہوئی یہ جو آپ دوبارہ سے goods receive کر رہے ہو نا 30 ڈیسیمبر پہ اس ڈیٹ کوئی بھی accounting entry pass نہیں ہوئی نہ double entry pass ہوئی ہے نہ single entry pass ہوئی ہے subsidiary ledger میں بات سمجھ جا گئی تو اب ہم کیا کریں گے اب پہلی چیز تو یہ discount in order میں دیا ہے اس کا بھی کیا کرنا یہ کون سا discount ہے trade discount کہیں یعا cash discount کہیں گے جی cash discount اچھا motion یہ discount تو ہے لیکن اب یہ بات آجتی ہے cash discount trade discount ہے یہ جو ہم گج کو واپس receive کریں کیا ہمیں اس کو اس ریکارڈ کرنا چاہیے یا کم figure پہ trade discount trade discount clear ہوگی بھار کیوں ہے یہ trade discount cash discount کیا ہوتا settlement discount کیا ہوتا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سامنے والا party یہ بولے کہ اگر آپ اتنے دنوں میں pay کر دو گے تو آپ کو اتنا discount ملے گا دیس discount کی نیت وہ ہے بلکل ٹھیک ہے invoice value پہ on invoice ویسے بھی discount رکی لکھا ہو تو ویسے بھی trade discount ہوتا ہے لیکن اس کا more relevant answer کیا ہے دیکھو cash discount کی نیت کیا ہوتی ہے cash discount آپ کو سامنے والی party بولے کہ اگر آپ نے payment within اتنے دن کر دی اور اس کا reason کیا ہوتا ہے cash discount کا کہ آپ جلد جلد payment کرو یہاں پہ discount دینے کی نیت کیا ہے مقصد کیا ہے discount دینے کا discount دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ Defective goods کو accept کر رہے ہو اور آپ کو یہ confirm ہے کہ discount discount مل جائے گا یا مل گیا in other words cash discount کے case میں جو discount ہوتا ہے وہ ہوتا ہے it's dependent on whether you pay or not یہ پہ کیا ہو رہا ہے یہ پہ supplier آپ کو یہ discount دے رہا ہے دے رہا اور confirmed دے رہا اور کب دے رہا آج کے دن ہی کہ اپنے defective goods آپ accept کر رہے ہو because of that ہم کیا کریں گے جو goods کی original amount تھی 35,600 ہم وہ نہیں اس پہ آپ دے رہے ہیں ہم آپ کس پہ دے رہے ہیں ان سے 10% کم value پہ بات سمجھ آرہی ہے تو this is not cash discount this is not settlement discount at all ایک hint یہ ہے on 920 پہ لکھا آج ہے تو وہ کیا ہوتا ہے آپ trade discount on list price یہ آپ کا کیا ہوتا ہے trade discount ہوتا ہے ایک hint یہ بھی ہے لیکن دوسری hint کیا ہے جو کہ آپ apply کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو accounting آ چکی ہے اب آپ سیکھ چکے ہیں آپ تھوڑی سے اور مچور answers دینے کے قابل ہو گئے ہیں تو آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ ma'am یہ cash discount اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ discount دیا جا رہا ہے for as a compensation for defective goods اور یہ confirmed بات ہے کہ 10% discount اس کو مل چکا ہے right ٹھیک ہے بات to compensate for the defects discount آج کے دن آپ کو مل چکا آپ کو آج کے دن پتہ ہے کہ میں نے پیسے کم دینے ہیں کتنے کم دینے 35,600 دینے چاہیے تھے اگر defective نہ ہوتے right تو ہم کیا کریں گے اب آج کے دن ہمیں کیا کرتے ہو avail discount cash ہوتا ہے sorry i didn't understand آپ کا مطلب کیا بالکل اگر نہیں نہیں early avail کر نا وہ آپ کو بتائے گا کہ cash discount ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر تو customer نے جلدی pay کر دی تو اس کو مل جائے گا ورنہ نہیں مل گا وہ cash discount ہوتا ہے اور dependent ہوتا ہے کہ customer pay کرتا ہے future میں یا نہیں کرتا یہاں پہ تو ایسی کوئی scenario ہے نہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا 30 December کو کیا کرنا چاہی تھا دوبارہ سے fresh purchases record کرنا چاہی تھے کیونکہ پہلی والی purchase کو return کرتا ہو بھی دکھا چکے ہے right اب آپ کو کیا کرنا چاہی تھا 30 December کو ایک purchase record کرنی چاہی تھی purchases day book میں اور کتنی figure پہ 35600 میں سے 10% less کر کے trade discount less کر کے right تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اب یہاں پہ یہ error کا مسئلہ ہوا کئی پہ کوئی سبسیڈری لیجر کے اندر یہ جو supplier تھا اس supplier کا account ہمیں credit کرنا چاہیے تھا کتنے سے 35600 اب working تھوڑی سی کر لیتے ہیں 35600 وہ figure ہے جو کہ original تھی اس کے اوپر 10% آپ کو مل گیا تھا discount یعنی کہ 3560 آپ کو مل گیا discount اب اس figure آپ کے پاس کتنی آلیو آگئی 32040 اب آپ کو purchase جو fresh record کرنا چاہیے تھا وہ کتنے پہ کرنا چاہیے تھا 32,040 روپیز تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ supplier کا account purchases figure سے 32040 سے credit ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا تو اب ہم کیا کر دیں گے اب ہم 32040 سے پھر credit کریں گے error کی rectification کے لئے ٹھیک ہے تو 31st December کو ہم کھڑے ہوکے reconciliation statement میں اس چیز کو add کر دیں گے ہم یہ کہیں پرچیز is not recorded ٹھیک ہے 32,040 اور اسی طرح control account میں بھی ہم یہ کر دیں گے 32,040 سے ہم کہیں پرچیز is not recorded ٹھیک ہے 32,040 چاہیں تو working بھی دکھا دیں 35,600 multiplied by 90% ہے نا جب ہم نے اس میں سے 10% کی amount نکال دیں گے تو وہ پیچھے resultant کتنا بچے گا 90% تو ہم اس کو shortcut کی طریقے سے بھی کریں گے 35,600 کا اگر 90% لیتے ہو تو 32,040 آتا 100 میں سے 10 نکل گیا بچ کتنا گیا 90% ٹھیک ہے تو یہ آپ کا بچ گیا 90% اس کو آپ اس طرح سے بھی لگ سکتے چلیں جی clear رہے یہاں تک اچھا اب ایک کام یہ کریں میری اصل میں دوسری کلاس ہے تو points number 4,5 or 6 اب یہ آپ بیٹھے میں کلاس کو assume یہ کریں کہ continue ہو رہی ہے ٹھیک ہے 4,5 or 6 کو کریں جس طرح سے بھی سمجھ میں آتا ہے میں discuss صرف کر لیتی ہوں attempt آپ خود کر نا ہے ٹھیک ہے پرچیز of goods amounting to rupees 63 250 from salim and company were recorded as purchases from salim and company in the purchase day book دوبارہ پڑھ لیتے purchase of goods amounting to rupees itna from salim and company was recorded as purchases from salim and company in the purchases day book یعنی کہ purchase تھا اس کو purchase day book میں ہی ریکارڈ کیا یہ تو ٹھیک تھا غلطی صرف کہاں ہو گئی salim and company سے آپ نے خریدا تھا آپ نے نام کس کا لکھ دیا salim company کا تو صرف ناموں کا مسئلہ ہوا ہے supplier کے تو کیا control account میں کوئی مسئلہ گیا figure آپ نے ٹھیک لکھی control account میں کوئی مسئلہ ہے نہیں کیونکہ total میں amount تو آپ کی صحیح گئی اب دیکھتے subsidiary ledger subsidiary ledger میں کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے مسئلہ ہے بلکل مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے salim company کے account کو کیا کرنا تھا credit کرنا تھا purchase کے نام سے کس کے account کو credit کر دیا ہوگا salim company کے account کر دیا ہوگا ٹھیک ہے لیکن بلکل مسئلہ ہے لیکن اس طرح کا کوئی issue آ جائے دھین دونوں supplier post کسی اور کے account میں کرنا چاہیے تھا کر کسی اور کے account میں دیا تو اس طرح کے چیزوں میں آپ time waste مت کیا کرو میں آپ یہ سمجھا دیتی ہوں ultimate effect nullify ہو جائے گا دیکھیں ہوگا کیا چلو control account میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بات ہم سمجھ میں آگئے اب ہم آجتے ادھر salim and company کے account میں یہ جانا چاہیے تھا na salim and company ٹھیک ہے اس کو میں copy کر کے آپ کو بتا جاتی ہوں کہ ہوا کیا ٹھیک ہے چلو ہوا کیا آپ نے salim and company سے خریدی تھی چیزیں 63 250 وہ post کس کے account میں ہو گئی salim and company کے account میں ہو گئی یعنی کہ آپ نے credit غلطی سے کر دیا 63 250 کس کے account میں کر دیا salim and company کے account میں کر دیا کرنا کس کے account میں چاہیتا salim and company right اب اس کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ کیا کروگے error کی rectification کے لئے salim and company کے account کو کروگے debit کر دوگے 63 250 سے تاکہ اس کا یہ والا effect nullify ہو جائے ہے نا salim and company سے آپ نے نہیں خریدا تھا آپ نے salim company سے خریدا تھا محسن کلیر ہے بچے بات آپ نے غلطی سے اس کو record کر دیا salim and company کے account میں تو آپ نے اس کو کر دیا debit جب اس کو debit کیا آپ نے payable کو debit کیا یعنی کہ آپ یہاں پہ دکھا دوگے less کر دیا ٹھیک ہے کم کر دیا liability کو آپ نے کم کر دی salim company کی ٹھیک ہے یہ آپ نے کر دیا minus پھر آپ آئیں گے salim company کے account میں اور یہ کہیں گے کہ یہ بیسکلی یہاں پہ record ہونا چاہیے تھا credit purchases یہاں پہ record ہونی چاہیے تھی تو اب آپ صحیح کرنے کے لئے salim company کو کر دوگے credit 63 250 اور جب یہ credit کروگے تو آپ یہاں پہ لکھ دوگے کہ میں نے salim company کو credit کر دیا یعنی add تو اس طرح کا کوئی scenario ہو نا کہ آپ کا بلکل ٹھیک recording ہوئی credit site پہ ہونا چاہیے تھا لیکن ناموں کا difference ہو گیا صرف دوسرا supplier credit ہو گیا ہو نہ کوئی اور چاہیے تھا treatment بلکل ٹھیک ہے credit purchases credit site پہ آنی چاہیے لیکن صرف ناموں کا مسئلہ اگر ہو جائے تو آپ ایسی situation کو time save کرنے کے لئے totally ignore کر دو اب یہ کہو کہ ٹھیک ہے ہم correction گلتی ہوئی ہے جب ہم اس کی correction کریں گے تو وہ net basis پہ zero effect دے گا یعنی کہ reconciliation statement میں اگر ہم کچھ نہ بھی لکھے تو ہمارا answer ٹھیک آ جائے گا بات ہے آپ نے show تو کرنا ہے لیکن اس طرح کا کوئی error آج جائے sales ledger control account میں بھی اگر اس طرح کو point آج کہ customer کے account debit کرنا چاہیے تھا لیکن آپ نے غلطی سے دوسرا کسی account debit کر دیا رائیٹ تو اس میں آپ نے کہنا ہے کہ ویسے overall basis پہ نہیں کٹیں گے نہیں کٹیں گے ٹھیک ہے بلکل بلکل نہیں کٹیں گے کیونکہ آئے کے آپ نے suggested solutions میں اس طرح کی treatment کی ہوئے کہ اس نے exactly اس کو ometi کیا ہوئے بلکل ٹھیک ہے چلے آگے جاتے discount received nائیں number 5 same نہیں ہے number 5 same نہیں ہے لیکن اس کا effect ہاں کچھ نہیں ہوگا لیکن same اس کا وہ نہیں ہے کیا کہہ رہا یہ discount received effect same ہے کہ اس کو nullify ignore کر دوگے بلکل ٹھیک یہ کیا کہہ رہا ہے point number 5 چلیں کری لیتے اس کو discuss discount received amounting to rupees 5 error کی type بلکل الالگ discount received amounting to rupees 5 5450 has been entered to the credit side of the discount allowed account اب ہم دیکھتے ہیں کہ item تھا کیا اس کی double entry ہو نی کیا چاہیے تھی discount received amounting to 5 450 ٹھیک ہے تو discount received کی double entry کیا ہوتی ہے payable control account آپ کا ہوتا ہے debit کتنے سے 5450 سے debit ہونا چاہیے تھا اور credit کیا ہونا چاہیے تھا discount received account credit ہونا چاہیے تھا 5450 سے اب ہم دیکھتے رہے کہ آگی سے کہتا ہوا کیا it has been entered to the credit side of the discount allowed account اب اس نے credit side کی بات بولی ہے یعنی کہ debit ہونا چاہیے تھا وہ بلکل ٹھیک ہوا debit کیا ہونا چاہیے تھا payable control account اور debit کا کچھ بھی نہیں کہہ رہا کہ it has been entered on the credit side of the discount allowed account یعنی کہ آپ نے غلطی سے discount allowed کو credit کر دیا discount received کو credit کرنا تھا payable control account جو debit ہونا تھا وہ debit ہی ہوا اس portion میں کوئی غلطی نہیں ہے تو errors کے بارے میں یہ بات جب ہم errors کا topic بھی کریں گے تو یہ بعد میں میں آپ دوبارہ سے بات بولوں گے جس error کے بارے میں نہیں بتایا گیا ہم کہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہوئی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو یہاں پہ کیا ہوا ہم ابھی کس کو پورشن میں ڈسکاونٹ allowed اور ڈسکاونٹ ریسیوڈ تو اس کا کیا مطلب ہے very good اس کا مطلب ہے کہ کنٹرول اکاونٹ بلکل ٹھیک ہے اور سبسیڈری لیجر بھی بلکل ٹھیک ہے سبسیڈری لیجر کبھی اس نے پن پوائنٹ نہیں کیا تو ہم کہیں گے غلطی صرف اس کریڈٹ سائیڈ والے پورشن میں نہ ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ میں آئے گا نا کنٹرول اکاونٹ میں آئے گا آخری دیکھتے ہے ایسی سی دیو تو کسٹمیر وز سیٹ آف اکاونٹ یعنی کے پیبل دیو ٹو سمبڈی یعنی کے پیبل ہونا دیو فرام کا مطلب ہونا ٹھیک ہے تو آپ کو ایک پیبل تھا کسٹمر سے آپ نے اس کو سیٹ آف کر دیا اس کے ریسی اکاونٹ سے یعنی کنٹر کر دیا کنٹر اکاونٹ 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 کرنا ہے کنٹر کہاں پی ریکاونٹ ہوتا ہے ڈیبیت سائٹ پہ تو ہم نے کنٹر کو ڈیبیت سائٹ پہ ریکاونٹ کر دیا 87 650 اور کنٹر کی وجہ سے کیا ہوگا سپلا اکاونٹ ہے اس کسٹمر کا کنٹر کی وجہ سے اب جب ہم اس کو سی سے ریکاونٹ کریں گے 87 650 سے وہ کیا ہوگا ڈیبیت ہوگا تو پی ٹھیکے جی یہ بس ہمارا آخری پوائنٹ تھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے روائیز لسٹ آف بیلنسز نکال نے روائیز ٹوٹل اس پر سی ایس لیجر نکلا 753932 اور یہاں پہ بھی ہم کیا کریں یہاں پہ بھی ہم کریں گے کیارٹ ڈاون نکال گے اس کا ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹوٹل ہے اب آپ کے پاس دیکھیں 753932 753932 یہ آپ کے دونوں میچ کر گے جو اس کا پارٹ نمبر 2 ہے پاس جرنرل انٹریز انشاءاللہ ہم کل کریں گے جرنرل انٹریز کام پاس ہوتی ہیں دبل انٹریز مطلب بیس کا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنے جہاں جہاں جنرل لیجر میں غلطی ہوئی ہے وہاں پہ آپ نے اس کی ریکٹیفیکیشن کرنی ہے ٹھیک ہے جنرل لیجر والی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم جرنرل انٹریز پاس کریں گے وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے چاہیں تو آپ اس کو اٹیمٹ کر تو اجازت دیں انشاءاللہ کل ملتے چھیک ہے چلیں محسن all clear چلیں اللہ حافظ have a nice day اللہ حافظ